آج کا دوسرا سوال ہے سومت دہر کیا چیز ہے؟ سوم الوصال رکھنا کیسا ہے؟ صحیح بخاری میں تو آیا ہے کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار شمار ہی نہیں فرماتا کیا یہ بات صحیح ہے؟ بلکل صحیح ہے دی صحیح بخاری میں واقعی عدیث موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے پہلے تو ان ٹرمز کو آپ سمجھیں میں نے رمضان مبارک سے لیٹڈ اور نفلی روزوں سے لیٹڈ ڈیٹیل جو ہیں وہ چار لیکچر رکارڈ کر رہے ہیں مسئلہ نمبر ہے ففٹی تھری اے بی سی ڈی آلماس سارے مسائل اس میں کور کی ہیں ایدک کے اس میں میں نے بتایا تھا سوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو سوم الدہر کا مطلب ہے ایسا شخص جو روزانہ روزہ رکھے الدہر زمانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ روزہ رکھنے والا سوم الوصال وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص افطار کیے بغیر اگلی روزہ رکھ لیں مسلسل تین تین چار چار دن کے روزے رکھیں یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی الاسلام وصال کے روزے رکھا کرتے تھے یہ آپ کی خصوصیت ہے کچھ اصحاب نے رکھے تو ان کے لیے پھر مصیبت ہوگی اس روزے کو نبھانا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے نہ رکھو ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے میں تو اللہ کے ہاں راتیں گزارتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہے وہ تو ایک روانی ہے اللہ تعالی نے آپ کو ایک طاقت دی ہوئی تھی اچھا اس وقت کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی کل انما انا بشرم مثلکو نبی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو کوئی آگے سے آیت بھی پڑھ سکتا تھا جی قرآن میں آیت ہو اے نبی آپ تو کہہ دیں کہ میں بھی انسان ہونے میں جو ہوں تمہاری مثل ہوں صحابہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم ایز ایس پیشیس ہماری مثل ہے مرتبے میں کوالٹیز میں ہماری مثل نہیں ہے یہ بھی غلوب ہو جاتا ہے جی نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں اور تیری آنکھوں کی کیا اوقات ہے توہید کی آڑ میں توہینے رسالت کرتے ہو اور تیری آنکھیں تو سامنے بھی صحیح نہیں دیکھتی تیری آنکھوں نے تو بہاری مسلم میں اہلِ بیعت کی محبت کی حدیثیں نہیں دیکھی ہیں پڑ پڑ آگے بھی تجھے کچھ نہیں پتا چلا اور نبی کی آنکھیں کیا ہیں بہاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم ڈگری ویجن نظر آتا تھا بہاری مسلم میں آتا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں کیا کیا آپ فرمایا ہے میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی اور جنت میں میں نے ایک درخت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا ارادہ کیا اسے توڑ لوں پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ جنت کی نعمتوں پہ اللہ طرح نے پردہ رکھا ویرہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا تو اس وجہ سے میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تو یعنی نبی علیہ السلام کا ہاتھ بھی کہاں تک پہنچتا آنکھیں بھی کہاں تک پہنچتی تو نبی کی دو آنکھیں اور میری دو آنکھوں میں بڑا فرق ہے نبی کے دو ہاتھوں اور میرے دو آتوں میں بڑا فرق ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی یہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا تحجد کے نوافل پڑے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراتوں کی آواز بھی سنی پھر آپ اٹھیں اور پھر آپ علیہ السلام نے سنتیں پڑھی اور نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے میں نے کہاں یعنی نبی علیہ السلام وضو نہیں کیا آپ نے آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاکتا رہتا ہے میرا آپ کا اور بڑے سے بڑے صحابی کا بڑے سے بڑے بزرگ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سوتے ہی نبی کا نہیں ٹوٹتا تو سر نبی کے معاملات تو بالکل ڈیفرنٹ ہے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایوکم مثلی مراد یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے مجھے جو اللہ نے طاقتیں دیئے کہ آپ اکٹھے تین چار روزے رکھیں یہ نبیل اسلام کی خصوصیت ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے روزہ کھولنا ہے اور پھر اگلی سہری میں نیا روزہ رکھنا ہے